بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت طاقتور وظیفہ لے کے آیا ہوں رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے تو رمضان مبارک کے آخری جمعے کا ایک بہت خاص وظیفہ ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے سکرپ نہیں کرنا کیونکہ عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ کے پھر کرنا ہے پھر اس کا وائدہ ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب روڑ کریں اور ویڈیو پر لائک کریں اور نیچے کومنٹس بھی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے تو ہمارا وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی پاورفل ہے رمضان مبارک کے آخری جمعے کے دن کا وظیفہ یہ ہے السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جمعے کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ زمینی اور آسمانی افعاد سے محفوظ رہیں گے آپ ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا گھر محفوظ رہے گا پورا سال عزق کی بارش ہوگی ہر جائز بات آپ کی پوری ہوگی اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے گا ہر مشکل آپ کی حل ہوگی اس عمل کے کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک وہ دعا بھی قبول فرمائیں گے آمین تو عزیز دوستو سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وظیفہ پڑھنے کے فائدے یہ بھی ہیں کہ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو آپ کے گھر والوں کو اگلے جمعے تک زمینی اور آسمانی افعاد سے محفوظ رکھے گا وہ اللہ پاک کی خاص رحمت آپ پر برستی رہے گی اگلے جمعے پھر آپ اسی طریقے سے یہ عمل دوبارہ کریں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو اس کا فائدہ آپ کوئی سے بھی زیادہ ہوگا تو اس کو ہر جمعے کریں انشاءاللہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ آپ نے نماز جمعہ آدھا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ صورت کافیرون پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ ہی صورت اخلاص پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ صورت فلق پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ صورت ناس پڑھنی ہے اور آخر میں ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اس عمل کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو یہ عمل ضرور کریں وظیفہ کے متعلق ضروری ہدایات یہ ہیں کہ وظیفہ کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس عمل کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے وظیفہ کے دوران کسی سے بھی بات نہیں کرنی وظیفہ کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جزاک اللہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ وصفات تلاوت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال پورا کرے گا انشاءاللہ دوستو اللہ پاک ہمیں اس عمل کو کرنے کی تحفیق اتا فرمائے اور ہماری تمام حاجات پری فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان